السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن قرآن و حدیث سے ناواقف بہت سے لوگیں سمجھتے ہیں کہ اس مہنے کی عزت و حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہدت کی وجہ سے ہے واقعی کربلا کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے حالانکہ اس مہنے کی حرمت اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها اربعت حرم ذلك الدین القیم بے شک اللہ کے نزدیک مہنوں کے تعداد اللہ کی کتاب میں اس دن سے بارہ ہے جس وقت آسمانوں اور زمین کی تقلیق ہوئی ہے ان میں سے چار مہنے حرمت کے ہیں یہی سیدہ دین ہے سورہ توبہ آیت نمر چھتیس ان چار مہنوں میں سے ایک مہنہ محرم الحرام بھی ہے اس آیت سے پتا چلا کہ اس مہنے کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے اس مہنے کی عظمت اور فضیلت اس سے بھی واضح ہے کہ اس ماہ میں روضہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث میں ماہ محرم کے روزے کو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل سیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان مبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے دن سے بڑھ کر کسی اور دن کے روزے کو فضلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ماہ رمضان سے بڑھ کر کسی اور مہنے کو فضلت دیتے ہوئے دیکھا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے کس قدر ثواب ملتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ایک سال گدشتہ کے گناہ ماہ فرما دیتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورت تشریف لائے تو یہودیوں کو محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فراؤن سے نجات دی تھی تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تباہ کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ بخار مسلم کی روایت ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دس محرم کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن سے نجات ملنے کے شکریہ میں رکھا جاتا ہے کس قدر افسوسناک بات ہے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کو روزہ رکھا اور یہ نام نیہاد نقلی سنی بھائی لوگوں کو پانی اور شربت پلاتے ہوئے پھرتے ہیں اور میٹھے پکوان بنا کر کھلاتے اور کھاتے رہتے ہیں الغرز ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے اب جو شخص اس مہنے میں روزہ رکھنا چاہے اسے دسویں کے ساتھ نویں تاریخ کا یا گیارویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مشابت نہ ہونے پائے اللہ مبین باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نویں دسویں اور گیارویں محرم یعنی تینوں دنوں کا روزہ رکھا جائے تو بھی بہتر ہی ہے سامنے کرام اگر اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کتاب و سنت میں یہ مہنہ کس قدر مقدس اور محترم ہے اور یہ کہ اس مہنے میں روزہ رکھنے کی قدر فضلت آئی ہے لیکن دین سے ناواقف مسلمان اس نیک عمل کو چھوڑ کر اس میں نازبہ کام کرتے رہتے ہیں جن سے اسلام پر بہت بڑا دھبا آتا ہے اور اسلام اغیار کی نظروں میں بدرما نظر آتا ہے مسلمان اس ماہ میں کیا بیدات و خرافت انجام دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے اگلے کلپ کا انتظار کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ